سبسکرائب کرے مائی چینل آل اف یو اور گینٹی کے آئیکون کو پریس کر کے جلی نوٹفکیشن پائے چلتے ہیں آج کی نیو ویڈیو کی جانتے ہیں عمران حان 5 اکتوبر 1952 کو پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں پیدا ہوئے آپ کی موجودہ عمر 64 سال ہے پوری دنیا عمران حان کو عمران حان کے نام سے جانتی ہے لیکن ان کا مکمل نام بہت کم لوگ جانتے ہیں ویورز عمران حان کا مکمل نام عمران احمد خان نیازی ہے ان کے والد کا نام اکرام علا خان نیازی تھا جو کہ پنجاب میں ایک سیول انجینئر تھے اکرام علا خان نیازی کی چار بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران حان اکیلا بھائی ہے اور ان کے چار بہنیں ہیں جن کے نام علیمہ خانم، رانی خانم، عزمہ خانم اور روبینہ خانم ہے اس کے علاوہ آپ کی والدہ کا نام شوکت خانم تھا انہوں عمران حان نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی یہ جس سکول میں پڑھتے رہے اس کا نام کیتھڈرل سکول لاہور اور جس کالج میں پڑھتے رہے اس کا نام ایکیسن لاہور کالج ہے عمران حان ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ چلے گئے برطانیہ سے رویل گریمر سکول میں پڑھتے رہے اور پھر اکسور یونیورسٹی سے بی اے آنرز کیا اسی دوران عمران حان انیس سو چوہتر میں اکسور یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی رہے ویورز چلے اب عمران حان کے کرکٹ کیریئر کے بات کرتے ہیں پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم جوائن کرنے سے پہلے عمران حان نے کرکٹ کا آغاز انیس سو انہتر میں لاہور کی طرف سے سربودہ کے حلاف میچ کھیل کر کیا اس کے بعد تین جون انیس سو اکہتر کو پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم جوائن کی عمران حان نے انٹرنیشنل لیول پر انیس سو اکہتر میں انگلنڈ کے حلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا اس وقت عمران حان کی عمر تقریباً اکیس سال تھی اس کے بعد عمران حان انیس سو تیہتر سے انیس سو پچھتر تک یونیورسٹی آف آکسورڈز بلو کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلتے رہے عمران حان انیس سو چھہتر میں مستقل طور پر پاکستان واپس آگئے اور انیس سو چھہتر اور ستہتر کرکٹ سیزن اپنے ملک کی طرف سے کھیلتے رہے جس میں انہوں نے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیم کا سامنا کیا اس کے بعد عمران حان ویسٹ انڈز بے آسٹریلین سیریز کھیلنے کے لیے چلے گئے جہاں پر ان کی ملاقات ٹونی گریٹ سے ہوئی اس کے بعد عمران حان نے ویلڈ سیریز کرکٹ کھیلنا شروع کر دی انیس سو اکیاسی سے انیس سو بیاسی تک لاہور میں سیری لنکا کے آٹھ کھلاڑی صرف اٹھاون سکور دے کر آؤٹ کر دی اور تئیس مرتبہ ایک اننگ میں پانچ وکٹس حاصل کی اس کے علاوہ عمران حان دنیا کے تیز ترین بولنرز کی لسٹ میں شامل ہیں آپ کی فوسٹ بال کی سپیڈ ایک سو انتالیس اشاریہ سات کلومیٹر پر اور تھی عمران حان نے انیس سو بیاسی میں نو ٹیسٹ میچز کھیلے اور اپنی تیز گیندوں کی وجہ سے باسٹھ وکٹس حاصل کی عمران حان کی تیز ترین بولنگ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنریو انیس سو تراسی کو انڈیا کے حلاف میچ کھیلتے وقت ان کے ٹیسٹ بولنگ ریٹنگ کے پوائنٹس نو سو بائس سے زیادہ تھے عمران حان ٹیسٹ میچز میں ایز ای بیٹس مین چھٹے نمبر پر کھیلتے تھے اس کے علاوہ عمران حان نے اپنی زندگی کا ہائیسٹ ایک سو بتیس سکور انیس سو اکانوے میں آسٹریلیا کے حلاف میچ کھیل کر کیا یعنی کیس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران حان نے ایک میچ کھیل کر ایک سو بتیس سکور کا ٹارگٹ دیا عمران حان پاکستان کرکٹ ٹیم کے پہلے کیپٹن تھے جن کی قیادت میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے بھارت کو بھارت اور انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرایا پاکستان کرکٹ ٹیم نے انیس سو بانوے کو عمران حان کی قیادت میں کھیلتے ہوئے پانچوہ کرکٹ ورڈ کپ جیتا یہ عزاز ابھی تک پاکستان صرف ایک بار حاصل کر چکا ہے عمران حان نے اپنی پوری زندگی کے کرکٹ کیریئر میں 88 ٹیسٹ میچز 126 اننگز 3800 ساتھ سکور کیا جس میں 6 سنچریز اور 1850ز بھی شامل ہیں اس کے علاوہ عمران حان کی قیادت میں 149 وانٹے میچز کھیلے گئے جن میں سے 77 جیٹے گئے اور 57 ہارے گئے اسی طرح عمران حان کا کرکٹ کیریئر 3 جون 1971 کو شروع ہوا اور 1992 کو ہتم ہوا 1992 کے ورڈ کپ کو جیتنے کے بعد انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور سماجی قوموں میں حصہ لینا شروع کر دیا آپ نے اپنی والدہ کے نام سے کینسر کے مریضوں کے لیے ایشیا کا سب سے بڑا ہسپیٹل شوکت خانم میموریل ہسپیٹل لاہور میں ایک ٹرسٹ کے ذریعے قائم کیا عمران حان پاکستانی قوم کو شوکت خانم میموریل ہسپیٹل کا بانی قرار دیتے ہیں آسٹریلین نیوز پیپر اوز نے سال کے سب سے پرکشش مرد کا حطاب بھی دیا ویورز اب عمران حان کی سیاسی زندگی کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں عمران حان نے 25 اپرل 1996 کو پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کر کے سیاست کے میدان میں پہلا قدم رکھا ابتدائی دور میں انہیں کامیابیاں نہ مل سکی لیکن موجودہ دور میں عمران حان پاکستانی عوام میں حاصل طور پر نوجوانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں 1997 کے انتہابات میں ان کی جماعت ایک بھی سیٹ حاصل نہ کر سکی تاہم 2002 کے انتہابات میں انہیں ایک سیٹ حاصل ہوئی اس کے بعد 2008 کے انتہابات میں ان کی جماعت نے پرویز مشرف کے زیرے نگرانی منعقد ہونے والے انتہابات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف کی ایمرجنسی نافذ کرنے کے بعد آپ کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی تاہم آپ پولیس کو دھوکہ دے کر فرار ہو گئے اس کے بعد 14 نومبر 2007 کو پولیس نے عمران حان کو گرفتار کر لیا جیل میں چار دن رہنے کے بعد 18 نومبر 2007 کو عمران حان نے ڈیرہ غازی خان جیل میں بھوک ہڑتال شروع کر دی اور 22 نومبر 2007 کو انہیں اچانک رہا کر دیا گیا اسی طرح عمران حان نے تقریباً آٹھ دن جیل میں گزارے 30 اکتوبر 2011 کو عمران حان نے لاہور میں ایک جلسے سے حطاب کیا جس میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی یہ جلسہ حکومت کی پولیسز کے حلاف تھا پھر 22 دسمبر 2011 کو کراچی میں جلسہ کیا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی 23 مارچ 2013 کو عمران حان نے نیا بنے گا پاکستان کی تجویز پیش کی ویورز 29 اپریل 2013 کے دن پاکستان تحریک انصاف کو پی ایم ایل این یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا مین اوپوزیشن سمجھا جانے لگا اس کے بعد جینوری 2014 کو پورے پاکستان میں عمران حان کا نام گونج رہا تھا اس کے بعد 14 اگست 2014 کو عمران حان اور ان کے سپورٹرز نے ایک ریلی کے طور پر لاہور سے اسلام آباد تک مارچ کیا 15 اگست کو یہ مارچ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں پہنچا اس کے کچھ دنوں بعد یہ مارچ ہائی سیکیورٹی ریڈ زون میں داہل ہو گیا الجزیرہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق ریڈ زون میں تین لوگ مارے گئے اور تقریباً 590 لوگ زہمی ہوئے جن میں 115 پولیس آفیسرز بھی شامل تھے عمران حان اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری بھی اس مارچ میں شامل تھے جن کا ایک ہی مقصد تھا ویورز فیلحال عمران حان کی سالوں کی کوششوں کے بعد حکومت پر پاناما کیس چل رہا ہے پورا پاکستان پاناما کیس کے ریزلٹ کا انتظار کر رہا ہے دوستو اب عمران حان کے کچھ اوورز کی بات کرتے ہیں عمران حان کو 1976 اور اس کے بعد 1980 میں آل راؤنڈر فرسٹ کلاس کرکیٹر ہونے کی وجہ سے دی کرکٹ سوسائیٹی کی طرف سے اوورڈ دیا گیا 1983 میں انہیں وزڈن کرکٹر آف دی ائیر کے نام سے بلائے جانے لگا 1983 میں پھر انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس اوورڈ دیا گیا 1985 میں سوسکس کرکٹ سوسائیٹی پلئر آف دی ائیر اور اسی طرح 1992 میں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے حلال امتیاز کا اوورڈ دیا گیا 8 جولائی 2004 کو عمران حان کو لنڈن میں لائف ٹائم ایکشیویمنٹ اوورڈ سے نوازا گیا 7 دسمبر 2005 کو عمران حان کو یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ کا پانچوہ چینسلر بنایا گیا 13 دسمبر 2007 کو انہیں پاکستان میں سب سے پہلا کینسر ہاسپٹل بنانے پر ایشیم سپورٹس اوورڈ کی طرف سے اوورڈ سے نوازا گیا اس کے بعد 2011 میں انہیں جینا اوورڈ سے نوازا گیا 28 جولائی 2012 کو انہیں پاکستان میں کینسر کے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے روائل کالیج آف فیزیکنز آف اینڈن برگ کی طرف سے اوورڈ دیا گیا 2012 میں پیوریسرچ سینڈر کی طرف سے عمران حان کو پاکستان کے ان دس لوگوں میں سے ساتھوے نمبر پر تسلیم کیا گیا جو نوجوانوں میں دن بہ دن مشہور ہوتا جا رہا ہے 2012 میں پھر ایشن سوسائٹی پرسن اور پھر دسمبر 2012 میں عمران حان کو ٹاپ ٹین لیڈرز آف دی ورڈ کی لسٹ میں شامل کیا گیا جس میں ان کا نوہ نمبر ہے ویورز ان اوورڈز کے علاوہ بھی عمران حان کو کئی اوورڈز اور آنرز سے نوازا گیا تھانکس فار واشنگ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں آل آف یو